بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورد سیمسٹر کی سبجک دیولممنٹل سائیکولوجی پر رہے تھے دیولممنٹل سائیکولوجی میں ہم نے اس کا یونٹ ون انٹرکشن ٹو سائیکولوجی سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا پارٹ فسٹ ہم نے پڑھ لیا تھا جو کہ ہمارے چینل کے پلی لیس میں موجود ہے اور اس کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن کے انڈ میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل لیکچر بائی مشتفہ اظہر کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچر کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک کرنا نہ بھولیں تو اسٹوڈنٹ پچھلے ویڈیو لیکچر میں میں نے سائیکو انیلائٹک میتھرز آف تیوریفی وغیرہ اس کی انٹرکشن کے علاوہ سائیکو انیلائزز اس کے میتھوڈ آف تیوریفی آپ کو پڑھایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ جو فرویڈز کے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہے اس کو اسٹیڈی کریں آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے فرویڈز تھیوریز پہ کہ فرویڈز جو ہے انہوں نے کس طریقے کے تیوریز ڈیولپ کیے تھے کون سے موڈل پیش کیے تھے اور ان موڈلز کا مطلب کیا ہے سائیکو انیلائٹک تیوری انکلوڈز اسٹرکچرل تیوری آئی ڈی ایگو سپر ایگو لیبائیڈو ڈرائف تیوری ٹوپو گرافیکل تیوری آف مائنڈ کونشیس پری کونشیس انکونشیس اور تیوری آف نارسیسزم اسٹرنٹس یہ فور تیوریز ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ کون ابھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سیکیوز میں آپ کو ایم سیکیوز دیا گیا ہے کہ ویچ ون آف دی فولونگ اس فوریڈز تیوری آف مائنڈ تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہو کہ یہ جتنے بھی تیوریز ہیں یہ فوریڈ نے پیش کیا ہوا تھا فوریڈ کون تھا یہ فوریڈ جو ہے یہ ایک سائیکو انیلائیسز کے جو تیوریز ہیں یہ سب انہوں نے پیش کیا ہوا تھا یہ اس کو ایک سائیکولوجسٹ کہا جاتا تھا اس نے بہت سارے جو بہت سارے بہت زیادہ جو سائیکولوجی سے ریلیٹڈ کنسپٹس ہیں ان پہ بات کی تھی ان کو جو ہے اس نے ڈسکور کیا تھا مختلف قسم کے مینٹل ڈس آڈرز کو ٹریٹ کرنے کے میتھرڈز کے بارے میں بتایا تھا یہ ایک اسٹریلین نیورولوجسٹ بھی تھے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فاؤنڈر آف سائیکو انیلائیسز ہے کہ سائیکو انیلائیسز انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا تو یہاں پہ فسٹ ون جو تھیوری ہے وہ سٹرکچرل تھیوری ہے جس میں آئی ڈی آئی ڈی کو یہاں پہ پرناؤنس کیا جاتا ہے ایڈ ایڈ کہا جاتا ہے یا ایڈ کہا جاتا ہے کوئی ایڈ کہتے ہیں کوئی ایڈ کہتے ہیں تو اسٹریلین یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے اس کا جو یہ جو اصل میں ایڈ ہے ایگو ہے سپر ایگو ہے یہ سب ہمارے مائنڈ کے پارٹھ ہوتے ہیں مائنڈ کے سیکشن ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو اسٹرکٹرل موڈل ہے فرویڈ کا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے ہمارے مائنڈ کا جو کور فنکشن ہوتا ہے اس کو فرویڈ نے اس تھیوری کے بیسس پہ بتایا ہوا ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے اس میں ایڈ ہے ایگو ہے اور سپر ایگو ہے اب سٹوڈنز اصل میں اس طرح ہے کہ یہ جو اسٹرکٹرل تھیوری ہے یہ اصل میں وی آف تھنکنگ ہے کہ ہم کس طرح تھنک کرتے ہیں یعنی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ دہ اسٹرکٹرل تھیوری آف دے فرویڈ is just a way of thinking about how we think کہ ہم سوچتے کس طرح ہے ہمارا مائنڈ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بارے میں ایک way of thinking فرویڈ نے جو ہے discover کیا ہے اس کو ایک موڈل کا ایک تیوری کا شکل دیا ہوا ہے اس میں جو ایڈ ہے ایڈ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی کوئی اوریجن کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ایڈ کس بیس سپیس کو کہا جاتا ہے لیکن ایڈ جو ہے ایک compartment ہوتی ہے ہمارے mind کی یہ ایڈ جو ہے اس کا تعلق ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو basic desires ہوتے ہیں basic desires for example ہم جو ہے ایک human جو ہے وہ food چاہتا ہے کھانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے food ملے پینے کے لیے پانی ملے اسے sleep کو وہ need کرتا ہے sex کو need کرتا ہے تو یہ جو basic needs ہوتی ہے basic desires ہوتے ہیں یہ ایڈ سے تعلق رکھتے ہیں ایڈ کے اندر یہ basic چیزیں ہوتے ہیں ایڈ کا مطلب ہی ایسا ہے کہ just i want کہ میں چاہتا ہوں یعنی i want اس میں کوئی اس طرح نہیں سوچتا ایسے سوچ develop نہیں ہوتے ایڈ سے کہ کس طرح میں اگر میں food چاہتا ہوں تو کہاں سے میں food لو کہاں سے لے کے کھاؤں کہاں پہ جاؤں جہاں مجھے food ملے گا یہ اس طرح کچھ بھی نہیں سوچتا یہ بس چاہتا ہے بس want کرتا ہے کہ اس کو food چاہیے اس کو sleep چاہیے کیسا بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو sleep چاہیے جس طریقے سے بھی ہو water چاہیے جس طریقے سے بھی ہو sex چاہیے تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل basic desires ہوتی ہیں یہ basic desires جو ہے ایک human کو چاہیے ہوتی ہیں اپنے satisfaction کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لیے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ چیزیں کرے کہاں جائے ان کے لیے کیا approach کرے بس یہ ہے کہ اس میں صرف اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لیے وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد ego ہے ego کیا ہے ego وہ section ہے ہمارے mind کا کہ یہ high level پہ ہے ego میں کیا ہوتا ہے اس section میں ہم reality سے interact کرتے ہیں reality سے کس طرح interact کرتے ہیں یعنی یہ وہ section ہے جس میں ہمارا mind یہ سوچتا ہے کہ reality کیا ہے کس طریقے سے وہ چیزیں کرنے ہیں جو چیزیں id چاہتا ہے id میں جو چیزیں چاہتا ہے جیسے کہ id میں water چاہتا ہے food چاہتا ہے sleep چاہتا ہے sex چاہتا ہے یہ جو basic desires ہوتی ہے یہ چاہتا ہے تو پھر ego ان کے بارے میں thinking کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے پورا کیا جائے ابھی for example میں آپ کو example دیتی ہوں id کی کہ id کہتا ہے کہ مجھے food چاہیے بس بھوک لگی ہے food چاہیے تو ego think کرتا ہے ego سوچتا ہے کہ اگر food چاہیے ہے تو پھر میں نے ابھی kitchen میں جانا ہے اگر kitchen پہ جاؤں گا kitchen میں مجھے جو ہے food ملے گی وہاں پہ مجھے پینے کے لیے یا کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا تو یہ جو 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 id کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو خواہشات چاہیے ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے reality میں کونسا طریقہ کیا جائے جن سے id میں جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے تو وہ thinking جو ہے اس کو ہم ego کہتے ہیں یعنی for example id کہتا ہے کہ مجھے i want to sleep میں تھکا ہوا ہوں بس مجھے جو ہے وہ سونا ہے سلیپ کرنی ہے تو ego کیا کہتا ہے ego think کرتا ہے ego کہتا ہے کہ ہاں اگر سونی ہے اگر سونا ہے اس task کو پورا کرنا ہے اگر تھکے ہوئے ہو تو سلیپ کے لیے پہلے گھر جانا ہوگا گھر میں bedroom میں جانا ہوگا bedroom میں بیٹ پہ جا کے سونا ہوگا لائی کرنا ہوگا پھر جا کے نیند آئے گی تو نیند کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو thinking ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ego اب اس کے بات ہے سپر ایگو سپر ایگو ان دونوں کے ہی ساتھ میں سپر ایگو بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگو جو ہے high level پہ ہے سپر ایگو جو ہے وہ high level پہ ہے ایگو کے اب سپر ایگو میں کیا ہوتا ہے سپر ایگو وہ section ہوتی ہے mind کی جو کہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے کس طریقے سے مورلی بیہیو کرنا ہے یہ اخلاقی طور پر جو سوسائیٹی میں اپنے پیرنٹس سے یا سوسائیٹی سے جو مورل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں جو طریقے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ضمیر جس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے او طریقے سے جو ڈیزائر ہے جو ایڈ میں جو کام چاہیے ہوتے ہیں جو ایگو جو اپروچ کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے تو ان کو یہ بتاتی ہے کہ صحیح اپروچ صحیح بیہیوئر کیا ہے جو مورل بیہیوئر ہے وہ کونسا ہے اس چیز کو اس ڈیزائر کو اچیو کرنے کے لیے یہ سپر ایگو بتاتا ہے یعنی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو سپر ایگو والا سیکشن ہے ہمارے مائنڈ کا اس میں تمام ہمارے انٹرنلی وہ تمام آئیڈیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے پیرنٹ سے یا اپنے سوسائیٹی سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں سپر ایگو جو ہے یہ آئیڈی کے جو ارجز ہوتے ہیں یعنی جو ایڈ کے ارجز ہوتے ہیں ان کو سپرس کرتی ہے اور ٹرائی کرتی ہے کہ جو ایگو ہے اس کو ایگو میں جو بیہیو ہو رہی ہوتی ہے اس بیہیو کو مورل بنایا جائے اسے ایک مورلی اس بیہیوئر کو بنایا جائے یعنی سپر ایگو جو ہے ایڈ کے جو خواہشات ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے اور بیہیوئر کو کچھ اس طرح لے جاتا ہے کہ وہ مورلی ہو وہ صحیح جو مینر والا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر ایگو تو یہ سٹرکچورل تیوری تھا مائنڈ کا اب جو دوسرا تیوری ہے وہ لیبائیڈو تیوری ہے لیبائیڈو ڈرائیف تیوری اسے کہا جاتا ہے سٹرکچورل تیوری کا مطلب ہوتا ہے سیکچویل آرڈ جو سیکچویل آرڈ ہوتی ہے اس کو ہم لیبائیڈو کہتے ہیں اب جو سیکمنٹ فروئیڈ ہے یہ سیکچویل گریٹیفیکیشن کے بارے میں اس طرح سوچا کرتے تھے یہ اس طرح سوچتے تھے ان کا مائنڈ اس طرح تھا کہ جو دوسرے آرڈز ہوتے ہیں ایک پرسن کے جیسا کہ آرڈز ہوتے ہیں سلیپ کرنے کے لیے آرڈز ہوتا ہے فوٹ کھانا کھانے کے لیے آرڈز ہوتا ہے پانی پینے کے لیے اسی طرح جو لیبائیڈو کا آرڈز ہے یہ بھی دوسرے آرڈز کی طرح ایک آرڈز ہے پورا کرتا ہے اسی طرح اس آرڈز کو بھی ایک بندے نے پورا کرنا ہے یہ اپنی تھیوری میں سیکمنٹ فروئیڈ جو ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ اس تھیوری کے لیے جو لیبائیڈو ڈریف تھیوری ہے اس کے لیے سیکمنٹ فروئیڈ نے فائف سٹیجز بتائے ہوئے ہیں ایک ہیومن کے ڈیولپمنٹل سٹیجز میں سے فائف سٹیجز بتائے ہوئے ہیں جو فیسٹ سٹیج ہے وہ اورل سٹیج ہے اوریل سٹیج یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے ایک سال تک اس کا جو سٹیج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اوریل سٹیج اس میں بچہ جو ہے اس کا مقصد جو فروئیڈ ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کے پیدائی سے لے کے اس کے موت تک جتنے بھی اس کے سٹیجز ہوتے ہیں ان سب اس سٹیجز میں لیبائیڈو گریٹیفیکیشن اس ہیومن کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیبائیڈو کی گریٹیفیکیشن کرتا رہتا ہے اپنے پورے ایج میں پیدائی سے لے کے مرنے تک یعنی اپنے دیت تک کس طرح تو یہ جو اوریل سٹیج ہوتی ہے اس میں ایک بچہ جو ہے لیپ سیکنگ کرتا ہے یا اپنے جو ان کا بریسٹ فیڈنگ ہوتا ہے اس کے دوران مادر کے بریسٹ جو ہے ان کی سیکنگ کرتی ہے ان چیزوں کے تروں اپنا جو اس کا لیبائیڈو گریٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اگر یہ چیزیں اس ٹائم بچے کو نہ ملے یعنی ان چیزوں سے بچہ محروم ہو جائے تو پھر آگے جا کے وہ سموکنگ کی طرف یا پھر الکوہل ڈرنگ کی طرف راغب ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب اپنے تھیوری میں فرویڈ نے بیان کیا ہوا ہے یہ جو لیبائیڈو ڈرائیف تھیوری ہے اس میں سیکنڈ سٹیج اس نے بتایا ہوا ہے انہوں نے انیل سٹیج کا انیل سٹیج ون ٹو ثری ایئر کا جو سٹیج ہوتا ہے اس کو انیل سٹیج کہا جاتا ہے اس میں ایک بچہ جو ہے اپنی جو لیبائیڈو سیٹسفیکشن ہے وہ اپنے بوڈی سے ویسٹ میٹیریل ریموو کر کے پورا کرتا ہے اس اس سٹیج میں اس کے بوڈی سے جو پروسس ہوتی ہے ویسٹ ریموویل کی اس کے تھروں اس کی جو لیبائیڈو گرٹیفیکشن ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے وہ فیلک سٹیج ہے فیلک سٹیج تھری ٹو سکس یئر کا جو سٹیج ہوتا ہے اس کو فیلک سٹیج کہا جاتا ہے اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے پرائیویٹ بوڈی پورس جو ہوتے ہیں ان کو ٹچ کر کے اپنا جو لیبائیڈو گرٹیفیکشن ہوتا ہے اس سٹیج میں اس طریقے سے پورا کرتا ہے اس کے بعد فورت سٹیج لیٹنسی سٹیج کا ہوتا ہے جو کہ سکس ٹو تھرٹین یئر کا جو سٹیج ہے اس کو لیٹنسی سٹیج کہا جاتا ہے جس میں بچہ سکول میں انوالو ہو جاتا ہے سوسائٹی میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس سٹیج میں اس کا جو لیبائیڈو ہے وہ لیٹنٹ ہو جاتا ہے چپ جاتا ہے یہ جو لیبائیڈو گرٹیفیکشن کی ڈیزائر ہوتی ہے یہ چپ جاتی ہے کیوں چپ جاتی ہے کیونکہ اس پہ سوشل پریشر ہوتا ہے اس وجہ سے اس ٹائم یہ لیٹنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہے فائف نمبر سٹیج جنیٹیل سٹیج سے کہا جاتا ہے جو کہ پیوبرٹی سے لے کے ڈیت تک ہوتا ہے ایک بندے کے پیوبرٹی کے سٹیج سے لے کے اس کے ڈیت تک کی جو جو سٹیج ہوتی ہے اس کو جنیٹیل سٹیج کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سٹرونگ سیکچویل انٹریسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اپوزٹ سیکس میں تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے تو یہ فائف اسٹیجز تھے لیبائیڈو ڈرائیف تیوری کے ان کو آپ ڈیٹیل سے بھی خود پر سکتے ہیں کچھ اسکیچز میں نے آپ لوگوں کو اس کے بتا دیئے اس کے بعد ہے ٹروپوگرافیکل تیوری آف مائنڈ ٹروپوگرافیکل تیوری آف مائنڈ اس میں مائنڈ کو سیگمنٹ فرویڈ انہوں نے ٹروپوگرافیکل تیوری آف مائنڈ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس میں کونشیسنس کے بارے میں باتیں ہیں کونشیسنس جو ہے ہیومن کا اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تھری میں کونشیس پری کونشیس اور انکونشیس یعنی سیگمنٹ فرویڈ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کی جو کونشیسنس ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں بندہ یا تو تین حصے ہوتے ہیں یا ایک اس کا کونشیس مائنڈ ایک اس کا پری کونشیس مائنڈ اور ایک اس کا انکونشیس مائنڈ تو اس کا conscious mind کیا ہوتا ہے conscious mind quien وہ mind ہوتی ہے کہ جیسے کہ فار ایقزامپل ایک بندہ ہے اور وہ اب ایک murmور ایک سپیس میں ایک ٹائم میں یعنی فار ایقزامپل میں ابھی کہاں ہوں میں کیا کر رہی ہوں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے conscious mind یعنی ہیومن بلکل aware ہوتا ہے اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیمولائی کے لیے بلکل وہ aware ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے conscious mind اور پری کونشیس مائنڈ کونسا ہوتا ہے پری کونشیس مائنڈ ایسی چیزیں ہوتی ہے جن کے لئے وہ ایکشویلی اسی ٹائم پہ ٹھنک نہیں کر رہا ہوتا سوچتا نہیں ہے لیکن وہ اس سے یاد ہوتی ہے اگر کوئی اس سے پوچھے تو وہ ایک دم سے اس کا انصر دے سکتا ہے فار اگزامپل آپ لوگ جو ہے اگر فار اگزامپل آپ لوگ کہی پہ جاتے ہو تو آپ لوگ اپنے گھر کے ایڈریس کے بارے میں نہیں سوچتے ہو یہ تو نہیں سوچتے ہو کہ میرا گھر کہا تھا اس کا ایڈریس کہا ہے لیکن اگر آپ سے اس ٹائم کوئی پوچھے کہ آپ کا گھر کہا ہے تو آپ ایک دم سے اسے باہر نکال کے بتا سکتے ہو اپنے پری کونشیس مائنڈ سے اسے کونشیس میں لے آ سکتے ہو اور بتا سکتے ہو کہ یہ میرا گھر کا ایڈریس ہے تو یہ جو آپ کے جس مائنڈ کے جس ایریا پہ موجود تھا یہ انفرمیشن کہ آپ کا گھر کہاں پہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے انکونشیس مائنڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ بلکل آپ کو ایورنس نہیں ہوتی آپ ایسے چیزیں جو ہے ویتاوٹ ریالائزنگ اگر آپ کوئی چیز کر لیتے ہو تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ انکونشیس مائنڈ میں تھی آپ کو بلکل پتہ نہیں تا لیکن آپ نے کر دیا فار ایگزامپل کوئی ایسے گیسچر ہو سکتے ہیں کوئی ایسے اشارے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا آپ ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہو لیکن آپ لوگ جو ہے ان ایورنسلی آپ لوگ جو ہے نہ چاہتے ہوئے ویتاوٹ ریالائزنگ وہ چیز کر دیتے ہو وہ اشارہ کر دیتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انکونشیس مائنڈ میں سیف تھی اچھا سٹیورنس اس کے بات ہے تھیوری آف نارسیسزم نارسیسزم کسے کہتے ہیں نارسیسزم خود پسندی کو کہتے ہیں اب تھیوری آف نارسیسزم کے بارے میں جنرل پپولیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل پپولیشن میں جو لوگ سائیکولوجی میں سائیکولوجی کی روح سے اگر ہم نارسیسزم کو دیکھیں تو اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جنرلی پیپل جو لوگ بہت خود پسند ہوتے ہیں خود کو بہت زیادہ پریٹی سمجھتے ہیں خود کو سب سے جو ہے وہ بالاتر سمجھتے ہیں خود میں ایسی کوالٹیز ان کو دکھائی دیتی ہے ان کو فیل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں میں کہتے ہیں کہ نہیں ہے صرف مجھ میں ہے میں the one the best ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک disorder ہوتی ہے اصل میں یہ ایک disorder ہوتی ہے جس میں بنتا جو ہے خود کو بہت زیادہ جو ہے وہ خود سے over love کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نارسیسزم لیکن جو فرویٹ نے جو تیوری آف نارسیسزم بیان کیا ہوا تھا تو وہ اس کا جو thinking تھا اس کے بارے میں بکس میں بھی ہے اور اگر آپ لوگ search کریں گے تو بھی آپ کو مل جائے گی کہ جو تیوری نارسیسزم کے بارے میں فرویٹ نے پیش کیا تھا اس کا کچھ اور ہی concept ہے یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی سمجھائے کہ بندہ خود کو بہت pretty سمجھتا ہے یا بہت قابل سمجھتا ہے یا بہت زیادہ خود سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی تیوری آف نارسیسزم ہے یہ بھی psychology کی روز سے نارسیسزم ہے لیکن اصل میں جو فرویٹ جس نارسیسزم کو بیان کرنا چاہتے تھے جس نارسیسزم کے بارے میں فرویٹ نے بتایا ہے وہ کیا ہے فرویٹ جو ہے جب نارسیسزم فرویٹ کہتے تھے جو فرویٹ نے کہا ہے جو فرویٹ provisions..... عوام شریف خند نارسیزم موسیقی 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 تھے کہ یہ ایک انرجی ہوتی ہے انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے یہ یہ سیکچویل ڈرائیف کا ایک انرجی ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ انرجی وہ بندہ اس انرجی کو بالکل باہر کی طرف نہیں دیکھتا صرف اپنے اپنے اندر اپنے حدود میں اس کو دیکھتا ہے تو اس ٹائم جو ہے اس کو کہتے ہیں نارسسزم یعنی بندہ جو ہے نارسسزم کے اندر اس کی کنڈیشن اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل باہر کی اپنے میں اور باہر میں ڈسٹنگویشن نہیں کرتا یعنی پورا جو دنیا ہے باہر کا جو دنیا ہے وہ خود کے اندر دیکھتا ہے اس کو وہ باہر اس کی مائنڈ جو ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے تو اس نے کہا فرویٹ نے بتایا تھا کہ اس نارسسزم کے ٹو کائنڈز ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے پرائیمری نارسسزم دوسرے کو کہا جاتا ہے سیکنڈری نارسسزم پرائیمری نارسسزم کیا ہے پرائیمیری نارسسزم وہ ہوتی ہے کہ جب ایک نیو برن بچہ جو ہے یہ پرائیمیری نارسسزم اصل میں بچوں کے لیے ہے جو نیو برن بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اور سیکنڈر نارسسزم جو ہے وہ ایڈلز کے لیے ہے تو نارسسزم ایڈلز میں بھی ہوتی ہے اور بچوں میں بھی ہوتی ہے اب جو پرائیمیری نارسسزم ہے جو چائلڈھوڈ میں ہوتی ہے یہ کیسی نائرسیسزم ہے کہ چائل ہڈھوڈ میں جو نیو برن بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس طرح نہیں سوچتے باہر کے دنیا کے بارے میں وہ بلکل نہیں سوچتے انہیں بالکل جو ہے اس بات کی وہ فرق نہیں کر پاتے کہ میں کیا ہو یہ باہر کا دنیا کیا ہے وہ تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دنیا جو ہے مجھ پہ فوکس کر رہی ہے اور جو ہوں میں ہو بس میں ہو وہ بچہ اس طرح سوچتا ہے وہ باہر کی چیزوں کے بارے میں سوچنا اس کا مائنڈ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ باہر سوچے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ سارے دنیا کو اپنے اندر پاتا ہے تو اس کنڈیشنگ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمیری تھیوری آف نارسسزم ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے اب جو سیکنڈری تھیوری آف نارسسزم ہے سٹوڈنٹ یہ جو سیکنڈری نارسسزم ہے یہ کس طرح ہے ایڈلٹس جو ہوتے ہیں ہر ایڈلٹس میں یہ نہیں ہوتی وہ ایڈلٹس جو کہ سرٹین سیچویشن سے گزرتے ہیں جیسا کہ ان کو بہت زیادہ لوس ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی ان کی جائیدات کی لوس ہو گئی ان کا کوئی بہت پیارا بندہ وہ اس کی ریت ہو گئی مرد کی فدر کی یا جس سے بہت زیادہ اٹیج تھا اس بندے کی ٹراما ہو گیا تو مچ دسٹریس فل کنڈیشن سے وہ جب گزر رہا ہے تو اس ٹائم ایسے اس کنڈیشن اس ڈسٹریس فل کنڈیشن کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے ایسے کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ بلکل باہر آوٹ ورڈ سوچ کرنا بلکل بند کر دیتا ہے اب وہ سب کچھ جو ہے اپنے اندر سوچ کرتا ہے اب وہ اپنے میں اور باہر والوں میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا وہ بلکل اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ بلکل باہر کے دنیا کو ڈسٹرنگویش کرنا اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے تو فرویٹ کہا کرتے تھے اپنے پیشنٹس کو دیکھ کے فرویٹ جن پیشنٹس کو ٹریٹ کیا کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ وہ اس کنڈیشن کو اس طرح اپنے پیشنٹس کو دیکھ کے بیان کیا کرتے تھے تو پھر ابھی اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ جو فرویٹ کی جو سیکنڈری نارسسزم کو فرویٹ نے بیان کیا ہوا تھا کہ ٹراؤما کے بعد یا کوئی سرٹین لوز کے بعد جسٹریس فل کنڈیشن کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ بلکل اپنے بارے میں سوچتا ہے پھر اسے باہر کی دنیا نظر ہی نہیں آتی تو یہ کنڈیشن جو ہم کہتے ہیں نا کہ سائیکوٹک ڈیسورڈرز ہے تو یہ سیملر ہے ان سائیکوٹک ڈیسورڈر والے پیشنٹس میں اور یہ سیکنری نرسزم کا جو کنسپٹ ہے یہ ان پیشنٹ کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں جو سائیکوٹک ڈیسورڈر والے پیشنٹ ہوتے ہیں اسی لیے یہ جو سائیکوٹک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان میں سیکنری نرسزم ہوتی ہے وہ اپنا ان کا جو انیلسٹ ہوتا ہے جو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں اور خود میں فرق نہیں کرتے یعنی وہ اس کے سوچ کو نہیں دیکھتے جب آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک نارمل پیشنٹ اپنے سوچ کو پیچھے رکھ کے جو اس کا ڈاکٹر کہتا ہے اس کے سوچ کو اپلائی کرتا ہے خود پہ لیکن یہاں پہ نارسزم ہے سائیکوٹک ڈیسورڈر والے پیشنٹ میں وہ خود کے بارے میں سوچتے ہیں خود کے سوچ کو خود کے مائنڈ کو اہمیت دیتے ہیں جو ان کے سامنے ان کا انیلسٹ ہوتا ہے جو ان کی نائل انیلیسز کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے انصر نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی جب انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات آتے ہیں تو سرنس بس یہی کنسپٹ تھی اس سے ریلیٹڈ تھیوری آف نارسززم سے ریلیٹڈ امید کرتی ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سلائٹ میں آئیڈی انکونشیس پلیجر پرنسپل بیان کیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ جو فرویڈ تھے وہ کہتے تھے کہ جو آئیڈی جو ایڈ ہے ایڈ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایڈ کو وہ کنسرن کرتے تھے انکونشیس سے یعنی ایڈ اور انکونشیس کو ایک ہی حساب سے لیتے تھے کہ جو ایڈ ہے ایڈ والا حصہ ہے مائنڈ کا یہ وہ انکونشیس والا حصہ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچ ویچار بلکل بھی نہیں کرتے بس ان کو کرنا چاہتے ہو تو لکھا ہے کہ پلیجر پرنسپل اس میں آپ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ بس خوشی چاہتے ہو خوش ہونا چاہتے ہو خود کو سٹسفائی کرنا چاہتے ہو پرائیمیری پروسس تھنکنگ اپنے پرائیمیری پروسس کے لیے تھنگ کرتے ہو ویش فلفلمنٹ اپنے ویشز کو فلفل کرنا چاہتے ہو تسکین چاہتے ہو گریٹیفیکیشن چاہتے ہو چاہے وہ خوراک کے لیے ہو واتر کے لیے ہو سونے کے لیے ہو جو بھی ہو اب آئیس برگ کی بات یہاں پہ آ گئی آئیس برگ کسے کہتے ہیں برف کے تودے کو آئیس برگ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی کنسپٹ ہوتی ہے جو ہم مختلف قسم کے جو پشیدہ ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یوز کرتے ہیں یعنی سونے یہ آئیس برگ کا جو کنسپٹ ہے اس کے لیے بعض جو ایڈز کی ڈیسورڈر ہے یا ایسے بڑے بڑے ڈیسورڈرز جو سیمٹم ظاہر نہیں کرتے لیکن اندر سے وہ بوڈی کو کھا رہے ہوتے ہیں ایسے ڈیزیز کے لیے بھی ہم آئیس برگ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اندر سے تو وہ چھپے ہوتے ہیں باہر سے تھوڑا سا نظر آتے ہیں تو برف کا تودہ اگر پانی میں گر جائے تو وہ اس کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے وارٹر کے اندر ہوتا ہے اور چھوٹا اوپر سے نظر آتا ہے تو اس نے اس کا اگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہ جو انکونشیس مائنڈ ہے جو ایڈ ہے یہ آئیس برگ کا وہ حصہ ہے جو کہ وارٹر کے اندر ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتا وارٹر کے اندر ہے انکونشیس جو ہے اس کو اگزامپل لیا گیا ہے آئیس برگ کے اس ٹکڑے کے ساتھ جو وارٹر کے اندر ہے جو دکھائی نہیں دیتی اب ایگو جو ہے اسے کونشیس مائنڈ کہا جاتا ہے اس میں بندہ جو ہے ریالٹی کی طرف چاہتا ہے کہ اگر ایڈ میں جو چیزیں چاہیے تو ان کو کس طریقے سے وہ چاہیے کس طریقے سے ان کو کرنا ہے یعنی جو میں ایکشن کروں گا اس کے نتائج کیا نکلیں گے کونشیس مائنڈ جو ہے یا ایگو جو ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ بخبر ہونا چاہتے ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا جو ایڈ چاہتا ہے تو پھر ان کے نتائج کیا نکلیں گے سیکنڈی پروسس تھنکنگ اس میں تھنکنگ ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے ریالٹی کو ٹیسٹ کرتا ہے یہ آئیس برگ کا وہ پارٹ ہے جو کہ وارٹر کے اوپر ہے اور یہ باخبر ہے ریالٹی سے حقیقت کو پہچانتا ہے تو ایگو اور کونشیس جو ہے یہ وہ حصہ ہے آئیس برگ کا جو کہ وارٹر کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اور وہ ریالٹی سے باخبر ہے جو سوپر ایگو ہے یہ اب پری کونشیس میں رکھا گیا ہے یعنی موریلٹی پرینسپل پری کونشیس یعنی سوپر ایگو وہ چیزیں کہ آپ نے سیکھی ہوئی ہے بچپن میں اپنے پیرنٹس سے اپنے سوسائیٹی سے آپ نے سیکھی ہوئی ہے بس ان کو جو ہے کونشیس میں تبدیل کرنا ہے ابھی وہ آپ کے پاس محفوظ ہے آپ ایک دم سے اس کو کونشیس ملا سکتے ہو اس میں موریلٹی پرینسپل ہوتی ہے موریل چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے سوپر ایگو یہ ایگو کو بتاتا ہے یہ ایڈ کو بتاتا ہے کہ پروپر وے کیا ہے اس کو کرنے کا ایگو سے کہتا ہے ایگو کو بتاتا ہے کہ اگر ایڈ کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کو پروپر وے سے کر دو پروپر وے سے اس کو کر کے دے دو پیرنٹس سے جو سیکھا ہے جو سوسائیٹی سے سیکھا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جس طریقے سے بندہ موریلٹی سیکھا ہوگا اس طریقے سے اس کا سپر ایگو کام کرے گا سنس آف رائٹ اینڈ رونگ سپر ایگو جو پری کونشیس مائنڈ ہوتی ہے اس میں کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اس کی سنس موجود ہوتی ہے یہ آئس برگ کا وہ پارٹ ہے یہ آئس برگ کا وہ حصہ ہے وہ واتر کے اندر ہے لیکن کبھی قبر ہو اوپر بھی آتا ہے اب دیکھ لیں سرنس آئس برگ کا وہ حصہ تھا جو بلکل واتر کے اندر تھا جو بلکل باہر نہیں دکھائی دیتا تھا اور جو ایگو ہے جو کونشیس ہے وہ اوپر والا حصہ تھا جو ریالیٹی سے باخبر ہے جو اوپر ہے لیکن سپر ایگو جو ہے یہ وہ حصہ ہے جو اندر واتر ہے لیکن کبھی کبھی اوپر بھی آتا ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری کونشیس میں سیف وہ چیزیں ہیں جس کو آپ چاہو تو اوپر لاسکتے ہو آپ چاہو تو اچھے طریقے سے بیہیو کر سکتے ہو اچھا سٹرنز اب ہے پوریٹس کے جو رائٹنگ ہے وہ کہ کون کون سے رائٹنگ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے سٹیڈیز آن ہائسٹری تھیا ایٹین نائنٹی فائف میں کیا تھا انٹرپیٹیشن آف ڈریمز نائنٹین ہنڈرٹ میں کیا تھا سائیکو پیتالوجی آف ایوری ڈی لائف نائنٹین زیرو ون میں یہ لکھا تھا اس کے بارے میں لکھا تھا جوکس ہوتے ہیں اور ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں انکانشیس مائنڈ سے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا نائنٹین زیرو فائف میں تری ایسیس لکھا تھا تیوری آف سیکشویلیٹی میں یہ بھی نائنٹین زیرو فائف میں لکھا تھا بیونڈ پلیجر پرنسپل لکھا تھا اور یہ نائنٹین ٹوینٹی میں لکھا تھا اب سٹرنز یہ جو ہماری ڈیولپمنٹل سائیکولوجی ہے یہ اتنے ڈیٹیل پہ سائیکولوجی نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں پڑھو کے یہ کیا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا تھا اس میں صرف آپ نے یہ نامز پہچاننے ہیں اور ان کے ڈیٹ یاد رکھنے ہیں کہ کن چیزوں پہ اس نے کام کیا تھا اور کون سے ڈیٹ میں کیا تھا اب اس کے کنکلوجنز کنکلوجنز کیا تھے سٹوڈنٹس اس کے نتائج کیا تھے ان کے رائٹنگز کے تو لکھا ہے فرویڈ کے ٹائم سے لے کے ابھی تک اس کے جو سائیکو انیلائٹک تھیوریز ہیں ان پہ ریویڈ کیا جا رہے ہیں اور بہت سارے ایڈیشنز بھی ان میں ہوئے تھے فرویڈ تھیوریز ایکسپلین دے کنسپٹ آف لاو ہیڈ چائلڈھوڈ فیملی ریلیشن سیولیزیشن سیکچوالیٹی فینٹیسی کنفلیکٹنگ ایموشن جو فرویڈ کے تھیوریز تھے تو وہ لاو کے کنسپٹ پہ تھے ہیڈ کے کنسپٹ پہ تھے چائلڈھوڈ کے کنسپٹ پہ تھے فیملی ریلیشن کے کنسپٹ پہ تھے سیولیزیشن جو ہوتے ہیں بندے کے جو تہذیب ہوتے ہیں ان پہ تھے سیکچوالیٹی پہ تھے فینٹیسی جو تصور ہوتا ہے اس پہ تھے کنفلیکٹنگ ایموشن ہمارے جو ایموشن ہوتے ہیں ان میں جو کنفلیکٹ آتی ہے جو تنازیہ آتے ہیں ان پہ بھی لکھے تھے تو جو رائٹنگ جو بغیرہ ہے ان سب چیزوں پہ فلوٹ نے کام کیا ہوا ہے اچھا سرنس اس سے آگے بیہیوریزم بغیرہ یہ ہم نیکس ویڈیو لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو لیکچر کے لئے اتنے کافی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہے اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمیر سیکشن میں اپنا کسٹین ڈال لیں یا خود ان پہ ڈیٹیل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جو سائیکو ایٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے زبانی آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کا مائنسٹ ہو جائے گا پھر بھی اب اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیر سیکشن میں اپنا کسٹین ڈال سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ کے کسٹین کا آنسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ